السلام علیکم ویوئرز کیسے ہیں سب ویلکم بیک ٹو مای چینل جی جناب آج بہت سپیشل بلوگ ہے کیونکہ آج ایک پیغام بھی ہے میری بیٹی کا آپ لوگوں کے لیے اور آج بہت مزا آنے والا ہے یہ دیکھیں جی آج صبح صبح بن رہا ہے ناشتہ میں بھی ایکسائیٹید ہوں زینب بھی ایکسائیٹید ہے کیونکہ آج اس کا فرس ٹے ایڈ سکول ہے تو چلنجی کرتے ہیں میں بلوگ سٹارٹ اور یہ میں اس کے لیے بنا رہی ہوں صبح صبح ناشتہ اور لنچ بنا رہی ہوں اس کے لیے ناشتہ میں تو اس نے بوائلک کھایا تھا تو یہ میں اس کا لنچ بنا رہی ہوں یہ سٹار والے میرے پاس کٹر ہیں سٹار شیپ میں اور یہ میں اس کے کٹ کر رہی ہوں فرنچ ٹوست بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہ آرام سے نکل آئے گا اور یہ جو باقی کا برجے اس کو آپ نے بالکل ویسٹ نہیں کرنا ہے اس کے ہم بنائیں گے بریڈ گرمز آرام سے اس کو بلینڈر میں ڈالیں اس کو بلینڈ کریں اور اس کے بعد اس کو ڈرائے روست کریں اور آپ کے بریڈ کرمز انتہائی مزے دار اور فریش گھر پہ تیار ہیں دو چار منٹ میں ہی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں گے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے سٹار شیپ میں اور اس کو آرام سے نکال لیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور یہ دیکھیں گے اس کو کر دیتے ہیں ہم سائیڈ پہ اور یہ ساتھ میں نے بنائی ہیں اس کے لیے فرائز تھوڑی سی میں ان کا میٹھے کے ساتھ چلنے تھوڑا سنمکین ہو جائے گا بچوں کا پتہ نہیں ہوتا بچے آپ کو پتہ ہے سکول میں ڈیفرنٹ لنچز لے کر آتے ہیں تو پھر بچے دیکھ کر چیز مانگ بھی لیتے ہیں اس لئے میں نے دو چیزیں اس کو بلکہ تین چیزیں دے کر بھیج رہی ہوں ساتھ میں نے دو خجوریں بھی رکھی ہیں بچوں کو ہیلڈی بریک فاسٹ دیں ہیلڈی لنچ دیں تاکہ بچے گرو کریں اور بچوں کو یہ پیٹ بھی خراب ہو جاتا اچھا یہ ہوگی ہے لنچ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں یہ اس کا کارڈ ہے اور جناب یہ اس کو ڈریس اپ کیا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے سکول جانے کے لیے گلاسز میرے بھی اٹھا کر لگا رہی تھی پہنچ گئے ہیں جی ہم سکول اور یہ انہوں نے ویلکم بورڈ اور بلونز لگائے ہوئے ہیں باہر بلکل اپنے گیٹ کے فرنٹ پہ اور یہ ہے جی انٹرنس انہوں نے دیکھیں آج بچوں کا فرسٹے ہے پلے گروپ میں اور بہت زبادر سے انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے پورے سکول کو ڈیکوریٹ کیا ہوئے ہیں انہوں نے انٹرنس سے بہت ہی زبادر سے انہوں نے بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی تاکہ بچے اٹریکٹ اور یہ رکھیں یہ جناب یہ واپسی پہ میں زینب کو لینے کے لیے آئیوں سکول سے اور زینب آج تھوڑا تھوڑا رو رہی تھی یہاں شاید بچے بہت رو رہے تھے تو ان کو دیکھ کے رونے لگی یہ گھر آکے تھے جانب کے تو مزے ہو گئے اور زینب دانس کر رہی تھی اور یہ رکھیں آج پیچر نے اس کے بٹر فلائی بھی بنائی ہے پینٹنگ کی ہے بہت خوش ہو رہی تھی ممہ دیکھیں بٹر فلائی بنایا اور زینب کی ہم لوگوں نے شاپنگ کی تھی ایک دن پہلے میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں یہ دیکھیں اس کے لئے ہم چاندی کے ٹاپس لے کر آئے تھے کیونکہ اس نے گولڈ کے پینے میں تھے اور سکول میں پہلے بھی تین بار گرا چکی اپنا گولڈ کا ٹاپس میں نے سوچا چاندی کے پینہ دیں اس سے پہلے کہ وہ بھی گھوم کر دیں وہ شکر ہے کہ مل جاتا ہے تو اس لئے میں نے کہا اب سکول میں تو ملے گا نہیں تو چلیں چاندی کے اس کو لا کے وہ پینائے کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ سٹارٹ اچھا یہ ہے جی ریسپی شروع کرتے ہیں اپنی یہ ہے جی منٹ مارگریٹا بنے گا جس کے لئے میں نے آپ کو جیسے کہ میری ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے کہ ہم نے کیسے بنانا ہے یہ تین کیوبز میں نے لیا ہے اس کے پودھینے والے مکسٹر کے اور ایک لیا ہے میں نے لیمن کا کیوب اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑی سی چینی ایڈ کیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون آپ اپنی کوانٹیٹی کے اکورننگ کریں ٹھیک ہے اور نمک ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا اور رکھ لیں گے اور جب ہم سرف کریں گے تب ہم اس میں ڈالیں گے سپرائٹ ٹھیک ہے جی اور یہ آج بننے جا رہا ہے چھولیا ہم تو چھولیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں یہ گرین والے جو چینے ہوتے ہیں اور یہ گوشت کو میں نے گلا لیا ہے لسن ادر کا پیس نمک میرش حلدی اور پیاس اور ٹماٹر ڈال کے ٹھیک ہے جی اب میں نے یہ پانی تھوڑا سا اس کا بچا ہے اب اس کو بھوننا ہے میں نے اس میں میں نے کہا یہ چینے ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ پانی میں بھی تھوڑے سے گل جائیں پھر اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈال لیا اور اس میں آئل ایڈ کیا اور میں نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے اور اس میں میں نے دو چمچ دہی بھی ایڈ کیا تھا وہ شاید میرا خلق کلپ میس ہو گیا تو آپ نے اس میں دو چمچ دہی بھی ضرور ایڈ کرنا ہے دو ہری مرچے ہیں جو کہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جو اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا تاکہ ہمیں کوئی کسی طرح کی کوئی سمیل ہو رہا نہ آئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے دو تین منٹ کے لیے بلکہ پانچ منٹ کے لیے ککر لگا دیں گے تاکہ ہمارے جو چینے ہیں وہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں تو وہ جلدی سے گل دیں کیونکہ میں بس ٹائم کم تھا اس لئے میں نے ککر ہی لگایا پانچ منٹ کے لیے اور بہت ہی مزیدار سالن بنا تھا اچھا جی نیکسٹ ہم جو بنانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پانی ایڈ کی اور میں نے ککر بن جا دیا تھا نیکسٹ ہم بنانے جا رہے ہیں آج افتاری میں جی رول ہیں کریمی رول ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ اچھا اس کی ایک ٹپ میں نے دینی ہے کہ اگر آپ کی یہ رول پٹیاں نہیں ہی آپ کی کھل رہی ہیں اچھے سے یہ دیکھیں کتنی سمودلی کھل رہی ہے تو آپ نے اس کو کسی بھی کیچن ٹاول میں رکھ کے چار پانچ منٹ کے لیے مایکروویف کر لیے ٹھیک ہے جو اس کے بعد یہ آرام سے آپ نکالیں گے تو آرام سے اترتی چلی جائیں گے یہ دیکھیں کہ میں نے کھولی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ اب اس کی کرتے ہیں فیلنگ فیلنگ میں میں نے کیا لیا ہے آلو لیا ہے بوائر اس میں میں نے بندوں بھی ڈالیا آپ اپنی مرضی کی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں ہری مرچ ایڈ کر سکتے ہیں میں نمک اور کالی مرچ میں بس بنا رہی ہوں ہرا دینیا ایڈ کیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مایونیز اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی ہاپ ٹی سپور مسترڈ پیسٹ اس سے ذرا فلیور اچھا آ جاتا ہے اور بولا نہیں جا رہا روزہ بھی ہے لیکن لوگ بھی بنانا بڑا ضروری اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم کریں گے اس کی فلنگ فلنگ کرنے کے لئے سمپل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے پانی لگایا میں نے چاروں طرف آئل بریس سے پانی لگایا ہے رول پٹیوں پر اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا رول پٹیاں یہ مارکٹ کی ہیں میں نے گھر پر نہیں بنائی نیا اس کو ہم فلنگ کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے ہم نے اس کو رول کرنا ہے ایک ٹری اٹھا لیتے ہیں اور اس میں رکھتے ہیں جی اپنی رول پٹیاں یہ والی چیزیں ہم کر دیتے ہیں سائیڈ پر بہت آسان ہے بہت مزیدار بنتے ہیں آپ ٹرائی کریں بچوں کو یہ لنچ بوکس کا بھی آئیڈیا آپ بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں لنچ بوکس میں بہت شوک سے کھائیں گے اور اس کو آپ جو بھی یہ بیٹر ہے میزہ ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں بریڈ میں بھی لگا کے سینڈوچ بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے کیونکہ بہت مزیدار اور ہیلڈی ہے کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں اس میں مایو بھی ڈال دیا آپ چاہتے ہیں بہت شکریہ 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 موسیقی